اہلِ سنت و جماعت کے ہاں یہ معمول ہے کہ کوئی شخص فوت ہو جائے تو دفن کے بعد میت کے قبر کے سرحانے کھڑے ہو کر تلقین کی جاتی ہے میت کو سوال و جواب کی تلقین کی جاتی ہے بد مذہب لوگ اہلِ سنت و جماعت کے اس معمول پر اعتراض کرتے ہیں تو یہ اہلِ سنت کا معمول کوئی خود ساختہ نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہے یہ الموجہ ملک کبیر ہے جلد نمبر چار اور دارالکتب العلمیہ بیروت کی یہ مطبوع کتاب ہے تو یہ اس کا صفحہ نمبر تین سو اور تالیس ہے اس میں حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ تلقین بیان کی گئی ہے یہ حدیث کا نمبر ہے سات ہزار نو سو چھے اور اسی حدیث کے حوالے سے ہی ہمارے امام امام اہلِ سنت آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی عنہ آپ نے فتح و رضیہ جدید ایڈیشن جلد نمبر نو صفحہ نمبر دو سو اکیس پر یہ طریقہ ذکر فرمایا تو وہ حدیث کے حوالے سے آپ نے یہ سارا بیانیسی کا ترجمہ ہی ہے آپ نے یہ فرمایا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا کوئی مسلمان بھائی فوت ہو جائے اس کی قبر پر مٹی برابر کر چکو تو فرمایا کہ ایک شخص اس کی قبر کے سہانے کھڑا ہو کر یہ کہے یا فلانبنا فلانا یعنی اس شخص کا نام لے اس کی والدہ کا نام لے اگر عورت ہے تو یا فلانا بنتا فلانا فرمایا کہ وہ سنے گا اور جواب نہیں دے گا پھر دوبارہ وہ شخص تلقین کرے اور یہ کہے یا فلانبنا فلانا تھا تو وہ سیدھا کھڑا ہو کر بیٹھ جائے گا پھر یہ تلقین کرنے والا تیسری بار یہ کہے یا فلانبنا فلانا تھا اب وہ یہ کہے گا کہ یہ سہادیس پاک کے الفاظ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص کہے گا ارشدنا رحمک اللہ کہ اے شخص اللہ تم پر رحم فرمائے تو ہماری ذہنمائی کرو ہمیں تعلیم دو اس سوال و جواب کے معاملے میں تو فرمایا کہ وہ مردہ یہ کہے گا مگر تمہیں اس کے کہنے کی خبر نہیں ہوگی تمہیں شعور نہیں ہوگا پھر یہ شخص یوں الفاظ ذکر کرے اذ کر ما خرجت علیہ من الدنیا شہادات اللہ الہ الا اللہ وانا محمد عبدہ ورسولہ واناکا غدیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبی و بالقرآن امامہ یہ کالمات کہے کہ اے شخص یاد کر دنیا سے اس حال میں آیا تھا کہ تو اللہ رب العزت کے بارے میں گواہی دیتا تھا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو گواہی دیتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں اور تو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی تھا تو اسلام کے دین ہونے پر راضی تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر تو راضی تھا قرآن کے امام ہونے پر تو راضی تھا فرمایا کہ جب اس کو یہ تلقین کی جائے گی اب منکر نکیر دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں گے اور وہ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ چلو ہم جاتے ہیں اسے جواب پہلے بتلا دیا گیا ہے تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ تعلیم فرمایا حضرت ابو امامہ بحلی رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ اسلام تو دین تو خیرخواہی کا نام ہے آدمی اپنے بھائی سے اپنے تعلق والوں سے سب سے خیرخواہی کا مظاہرہ کرے ہر مسلمان دوسرے مسلمان سے خیرخواہی کا مظاہرہ کرے تو یہ کتنی بڑی عظیم خیرخواہی ہے کہ اس کے فوت ہونے کے بعد اسے تلقین کی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی برکت سے اس شخص کو سوال و جواب میں آسانی عطا فرما دے گا تو جو حضرات اس پہ فتوہ لگاتے ہیں اور اسے بدت کہتے ہیں وہ ایک تو حدیث رسول کی مخالفت کرتے ہیں اور دوسرا انہیں فوت شدہ لوگوں کے ساتھ خیرخواہی نہیں ہے ان کے ساتھ خیرخواہی یہی ہے کہ حدیث پاک کے اس تعلیم کردہ طریقہ کے مطابق فوت شدہ لوگوں کو اس طرح تلقین کی جائے